اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہ اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی تعریفیں ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد رب شروح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر آمین اللہم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اوقات و زمان کو پیدا فرمایا اور ان اوقات میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی اور کچھ مہینوں اور ایام کو حصوصی فضیلت اور امتیازی حصیت بھی دی اور ایسے فضائل اور عبادات سے نوازہ جس میں عجر و ثواب بڑھ جاتا ہے تاکہ اس کے بندوں کا عطا تو فرما برداری کرنے میں اس سے تعاون مدد حاصل کرنا آسان اور بابرکت ہو اور ایسا شخص بہت ہی خوش نصیب ہے جو ان موسموں اور ان مہینوں اور ان دنوں میں اپنے اللہ تعالیٰ کی عطا تو فرما برداری اور تقرب حاصل کرنے کو غنیمت جانتا ہے لہٰذا مسلمانوں کو اپنی عمر کی قدر اور زندگی کی قیمت پہچانتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کسرت سے کرنی چاہیے اور موت تک خیر و بلائی کے کاموں پر ہمیشگی کرنی چاہیے عشرہ ذلحجہ عطا تو فرما برداری کا عظیم موسم ہے مبارک مہینوں اور خرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ ذلحجہ کا مہینہ ہے اور اس کا پہلا عشرہ یعنی ذلحجہ کے پہلے دس دن بھی بہت فضیلت کے ہیں جسے اللہ تعالی نے باقی سارے سال کے آیام پر فضیلت دی ہے اور حدیث کا خلاصہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دس دنوں میں کیے گئے آمال صالحہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہیں صحابہ نے عرض کی اللہ تعالی کی راستے میں جہاد بھی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں لیکن وہ شخص جو اپنا مال اور جان لے کر نکلے اور کچھ بھی واپس نہ لائے ایک اور خدیث کا خلاصہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذلحجہ میں کیے گئے عمل سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ عجر والا عمل کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ نہ ہی اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور نہ ہی اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرنا ذلحجہ کے پہلے دس دن باقی سال کے سب ایام سے بہتر اور افضل ہیں اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی استشنہ نہیں حتی کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی نہیں لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی دس راتیں ان ایام سے بہتر اور افضل ہیں کیونکہ ان میں لیلت القدر شامل ہے اور لیلت القدر ایک ہزار راتوں سے افضل ہے تو اس طرح یہ سب دلائل بھی میں بھی جمع ہوتا ہے ان دس دنوں کی فضیلت ان کی فضیلت بہت سے امور کی بنا پر واضح ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان ایام کی قسم کھائی ہے اور کسی چیز کی قسم اٹھانا اس کی اہمیت و فضیلت اور اس کے عظیم نفع پر دلالت کرتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی حضرت ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اور مجاہد اور کئی ایک صلف رحمت اللہ علیہ جو ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ عشرہ ذل خجہ ہے اور ابن قصی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں اور یہی صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی گواہی اور شہادت دی ہے یہ دنیا کے ایام میں سے سب سے افضل ایام ہیں جیسا کہ حدیث بھی بیان کی جا چکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایام میں عمال صالحہ کرنے پر اوبارہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سارے ممالک میں بسنے والوں کو ان ایام کے شرف کے بنا پر اور جگہ کے شرف کے بنا پر جو حجاج کرام کے ساتھ خاص ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ حمد و سنہ اور تکبیریں پڑھنے کا حکم دیا ہے جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی ہاں ان دس ایام سے عظیم ایام اور کوئی نہیں اور نہ ہی ان میں کیے گئے عمال کے علاوہ کوئی اور عمال اس سے زیادہ محبوب ہیں لہٰذا ان ایام میں لا الہ الا اللہ اور تکبیریں با کسرت پڑھو اور اللہ تعالی کی خمد و سنہ کسرت سے کیا کرو پھر اس عشرہ میں یوم عرفہ بھی آتا ہے اور یہ ایسا دن ہے جسے یوم مشہود کہا جاتا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے دین کو مکمل کیا اور اس دن کا روزہ رکھنے سے دو برس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اس عشرہ میں یوم النخر یعنی کہ دس دل خجہ بھی ہے جو کہ سال بر کے دنوں میں سب سے عظیم دن ہے اور یہی خج کا بڑا دن ہے جس میں ایسی عبادات اور اطاعت فرمابرداری اکٹھی ہوتی ہے جو کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی ہیں اور اس عشرہ میں قربانی اور حج بھی آتا ہے عشرہ ذل خجہ ذل خجہ کے پہلے دس دن کے عمال میں یہ بھی شامل ہے کہ ان دس دنوں کا ادراک اللہ تعالی کی اپنے بندوں پر عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے لہٰذا بندے کو اس کی اس طرح قدر کرنی چاہیے جس طرح اس کا حق ہے اور جس طرح صالحہ اور نیک لوگوں نے اس کی قدر کی تو مسلمان پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس نعمت کا شعور پیدا کرے اور اس کی جو فرصت و غنیمت ہے اس کو جانتے ہوئے ان دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک عمال کرنے کی کوشش کرے اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو اطاعت و فرمابرداری کی طرف راغب کرے خیر و بھلائی کے طریقے اور کئی طرح کی نیکیاں بھی اللہ تعالی کی طرف اپنے بندوں پر فضل و قرم اور انایت ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ زلحجہ کے ان دس دنوں میں کون سے کام اور عبادات ہیں جو کی جائیں تو نمبر ایک روزے مسلمان شخص کے لیے نو زلحجہ کا روزہ رکھنا سنت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دس آیام میں عمال صالحہ کرنے پر عبارہ ہے اور روزہ رکھنا عمال صالحہ میں سے ہے سب سے افضل اور عالی کام ہے اور اللہ تعالی نے روزہ اپنے لیے چنا ہے حدیث کا خلاصہ ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وآلہ نے فرمایا کہ ابن آدم کے سارے کے سارے عمال اس کے اپنے لیے ہیں لیکن روزہ نہیں کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا عجر و ثواب دوں گا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نوز الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے حدیث کا خلاصہ ہے حنیدہ بن خالد اپنی بیوی سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوز الخجہ اور یوم اشورہ اور ہر ماں کے تین روزے رکھا کرتے تھے یعنی کہ مہینے کے پہلے سنوار اور جمعیرات کے روزے اور دو جمعیرات کے روزے پھر تکبیریں کہنا ان دس آیام میں مساجد راستوں اور گروں اور ہر جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جائز ہے وہاں انچی آواز سے تکبیریں اور لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا اعلان ہو مرد تو انچی آواز سے کہیں گے لیکن عورتیں پست آواز میں کہیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے فائدے خاصل کرنے کو آ جاؤ اور ان مقرر دنوں میں ان چپائیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں جمہور علماء اکرام کا کہنا ہے کہ معلوم دنوں سے مراد ذلخجہ کے دس دن ہیں کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آیام معلومات سے مراد دس دن ہیں اور تکبیر کے الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الخمد کہ اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی تعریفیں ہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی تکبیریں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں یہاں ایک بات بہت غور و فکر کی ہے کہ مجودہ دور میں تکبیریں کہنے کی سنت کو ترق کیا جا چکا ہے اور حاصل کر ان دس دنوں کی ابتدا میں تو سننے میں بہت ہی کم آتا ہے کہ سنائی دیں اس لئے ضروری ہے کہ تکبیروں کو اونچی آواز میں کہا جائے تاکہ سنت زندہ ہو سکے اور غافل لوگوں کو بھی اس سے جو ہے وہ یاد دہانی ہو کیونکہ ابن عمر اور ابو خریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ دونوں ان دس دنوں میں بزاروں میں نکل کر اونچی آواز کے ساتھ تکبیریں کہا کرتے تھے اور لوگ بھی ان کی تکبیروں کی وجہ سے تکبیریں کہا کرتے تھے اس کا مقصد اور مراد یہ ہے کہ لوگوں کو تکبیریں کہنا یاد آئیں اور ہر ایک اپنی جگہ پر اکیلے ہی تکبیریں کہنا شروع کر دے اس سے مراد یہ نہیں ہے اور یہاں نوٹ کر لیں یہاں سے اس سے مراد یہ بالکل نہیں کہ سب لوگ کٹھے ہو کر بیک آواز تکبیریں کہیں کیونکہ ایسا کرنا مشروع نہیں ہے اور جس سنت کو چھوڑا جا چکا ہو پھر وہ تقریبا چھوڑی جا رہی ہو تو اس پر عمل کرنا بہت ہی عظیم اور عجر و ثواب کا جو ہے یہ باعث بنتا ہے حدیث کا خلاصہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے بھی میری سنت کو زندہ کیا اس پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب دیا جائے گا اور ان دونوں کے عجر و ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی اسے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے ان دس دنوں میں جو سب سے افضل اور عالی کام ہے وہ بہت اللہ کا خج اور عمرہ کرنا بھی ہے کیونکہ خج اور عمرہ کی ادائیگی لہٰذا جسے بھی اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر کے خج کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو وہ اس نے مطلوبہ طریقے سے خج کے عمال ادا کیے تو انشاءاللہ اسے بھی اس کا حصہ ملے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں بیان کیا ہے کہ خج مبرور کا جنت کے علاوہ کوئی عجر و ثواب نہیں پھر ان دس آیام میں عموماً عمال صالحہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عمال صالحہ بہت محبوب ہیں اور اس وجہ سے یہ لازم ہے کہ اس کا عجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ملے گا لہٰذا جس کے لئے حج کرنا ممکن نہیں اور خاص کر ہم خواتین ان دنوں سے کیسے فائدہ اٹھائیں تو ہمیں چاہیے کہ ان افضل آیام و اوقات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمابرداری میں گزارتے ہوئے نماز اور قرآن کریم اور ذکر و اذکار اور دعا اور صدقہ و خیرات اور والدین سے حسن سلوک اور نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے اور اس طرح دوسرے خیر و بلائی کے کاموں کا خاص احتمام کیا جائے پھر قربانی اشرہ ذو الحجہ کے عمال صالحہ میں قربانی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی جو خیوہ و قربت حاصل کرنا بھی اس میں شامل ہے کہ قربانی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے پھر سچی اور پکی توبہ ان دس دنوں میں جو چیز زیادہ تحقید سے ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کیے ہوئے جو خیر عمال کی اپنے کیے ہوئے گناہوں کی توبہ ہے کہ جو کچھ معاصی اور گناہ اور نافرمانی ہو چکی اس پر مسلمان توبہ کرے توبہ اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع اور اس کی طرف واپس آنے اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اسے ظاہری اور باطنی دونوں طرح ترک کرنے اور جو کچھ ہو چکا اس پر ندامت فوری طور پر اسے ترک اور آئندہ نہ کرنے کے عظم اور اللہ تعالیٰ کے محبوب عمل کو کو کرتے ہوئے حق پر استقامت کو توبہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے ہاں جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمال کرے یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا لہٰذا مسلمان شخص کو خیرو بلائی کے موسموں اور اوقات پر خریص ہونا چاہیے اس فرصت کو غنیمت جانے اور ان عظیم ایام میں عمال کریں ان لمحات کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جتنی جلدی ہو سکے عمال کر لو عمال کر لو اور موت کے حملے سے قبل جلدی کر لو تو یاد رکھیں جس کا دل رات کی سیاہی کی ماند سیاہ ہو چکا ہے سوچیں کیا میرا اور آپ کا دل روشن اور نرم نہیں ہونا چاہتا اور کیا وہ نرم نہیں ہو سکتا تو جواب یہ ہے کیوں نہیں ایسا ہو سکتا تو آئیں اور اس عشرہ ذو الخجہ میں اپنے رب کی رحمت و فضل کے جونکے سمیٹ لیں کیونکہ یہ ایسے جونکے ہیں جیسے یہ پہنچ جائیں وہ شخص سعادت مند ہو جاتا ہے اور یہ پہنچتے بھی اسے ہی ہیں جسے اللہ تعالی چاہتا ہے اور وہ قیامت کے دن سعادت مند ہوگا اللہ تعالی ہم سے ہمارے قبیرہ و صغیرہ گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ان مبارک دنوں سے فائدہ لینے والوں میں شامل فرمائے و تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں کومنٹ بکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے چیزوں کو لے کے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزہ خیر عطا فرمائے آمین